بسم اللہ الرحمن الرحیم پرویم اکلا فرائے کے ساتھ میں ہوں استخار قادم کہنے والے تو کہتے ہیں کہ مہنگائی اور بیروزگاری جیسے عوامی ایشیز کے حوالے سے اگر حکومت کی پرفارمس اچھی نہیں تو اپوزیشن کی بھی پرفارمس کوئی قابلے ذکر نہیں نہ حکومت کہیں نظر آتی ہے نہ آج کل کہیں اپوزیشن دکھائی دیتی ہے مہنگائی بیروزگاری آٹا آچینی کے بوران پر یا تو میڈیا آواز بلند کر رہے ہیں یا پھر دو چار چھوٹی موٹی سیاسی جماعتیں لیکن بڑھتے ہوئے عوامی مسائل پر اپوزیشن کا کردار صرف بیان بازی کی حد تک محدود رہ گیا سارا زور حکومت بنانے گرانے یا پھر ریلیف حاصل کرنے پر لگایا جا رہا ہے ہاں سب اپنی حکومت بچانے پر زور لگا رہے ہیں جنہیں وہ کل تک چور چور کہتے تھے ان سے ہاتھ ملانے پر تیار ہیں اطلاع تو یہ ہے کہ حکومت اور پیپل پارٹی کے درمیان بیک ڈور رابطے جا رہی ہیں حکمران جماعت کو یہ خدشہ ہے کہ اتحادیوں نے سیاسی مخالفین سے گٹ جوڑ کر لیا ہے پنجاب میں کافلی کے رہنما چودری پرویدلائی نے جب سے مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ختم کر رہا ہے حکومتی حلقے یہ سمجھ رہے ہیں کہ پرویدلائی نے اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کر لیا ہے وہ مسلمی کام حکومت کو بار بار یہ یقین دلا رہی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں لیکن اعتباد میں دراد آ چکی ہے درائے کے مطابق پی ٹی آئی حکومت اور پیپل پارٹی کے چند محتبر لوگوں میں رابطے ہو رہے ہیں اور یہ رابطے کرائے جا رہے ہیں کافلی پنجاب میں سندھ میں جی ڈی اے اور ایم کئی ایم اور بلوچستان میں مینگل گروپ کی مبینہ بریک ملنگ سے نجات حاصل کرنے کے لیے پوچھنے جا رہی ہیں پارٹی کے اندر بھی پیپل پارٹی سے ہاتھ ملانے کی مخالفت شروع ہو گئی ہے ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ خیبر پختنہا سے جن وزراء کو نکالا گیا انہیں منصوبہ بندی کے تحت نکالا گیا تھا جس کا مقصد پنجاب میں وزیراعلا پنجاب یعنی اسمان بزدار کے خلاف ممکنہ بغاوت یا وزیراعلا پر تنقید کرنے والوں کی زبانیں روک نہ تھا پنجاب میں گوانر چودری سرور اور وفاد چودری وزیراعلا پنجاب پر کھل کر تنقید کر رہے تھے اس لیے وزیراعلا نے اپنے دو تین قریبی ساتھیوں کو سبائی کبینہ سے فارق کر کے یہ پیغام دیا کہ وہ پنجاب میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں ہاں سب اپنے فیصلوں پر نہ تنقید برداشت کرتے ہیں نہ اس کی مخالفت برداشت کرتے ہیں اس لیے شرام ترکی آتف خان سبیت تین وزراء کو سبائی کبینہ سے یہ کہہ کر نکالا گیا کہ وہ پارٹی ڈسپلنٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جبکہ اس سے پہلے مارکنٹ میں خبر گردش میں تھی کہ وزراء اور عرقین اسمبلی پر مشتمل ایک گروپ وزیراعلا محمود خواہ پر کرپشن کے الزام لگا رہا ہے اور انہیں وزارت اعلیٰ سے ہٹانا چاہتا ہے ہاں سب جب امریکہ میں تھے تو سندھ کے سوا تین صوبوں میں یعنی پنجاب بلوچستان اور خیر پرستر خواہ میں وزراء اعلیٰ کے خلاف بغاوت کا تاثر پیدا ہوا سب سے زیادہ تنقیق وزیراعلا پنجاب اسمہار بزار پر کی جارہی تھی انہیں ہٹایا جائے پنجاب میں عرقین اسمبلی کا ایک پریشر گروپ بھی تیار کیا گیا جو بیوروکریسی کی پنجاب میں مداخلت کے خلاف تھا وزیراعلا کو باقتیار کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا جبکہ گوانر سرور سمید کئی وزراء کو وزیراعلا پنجاب کی کارکردی پر سخت تشویش تھی خواہ چاہدری نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر خواہ صاحب عثمان بزدار کو نہیں ہٹا رہے تو عثمان بزدار ہود ہی خیال کریں بلوچستان میں قدوس بزنجو نے جام کبال کا تختہ اُلڑنے کی تیاری کر رکھی تھی خواہ صاحب نے آتے ہی دو تین لوگوں کو منصوبہ بندی کے تحت فارق کر کے خیبر مفتور خواہ میں بغاوت کچنلے کا تاثر دیا جس کا اثر پنجاب تک محسوس ہوا جب وزیراعظم پنجاب آئے تو عثمان بزدار کے خلاف بولنے والے احتجاج کرنے والے یا انہیں ہٹانے والے یا تو خاموش ہو چکے تھے یا پھر دائے بائے غائب ہو گئے بلوچستان کی بغاوت کو چودی شجاعت کی مدد سے دوازیے گیا تو ذرائق کا یہ دعویٰ ہے کہ خیبر پخترحاب میں وزراء کو انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے نکال کر دیگر صوبوں میں بولنے والوں کو شیٹ اپ کال دی گئی وزیراعظم نے اپنی کامیاب حکمت عملی سے صوبوں میں ہونے والی بغاوت کو تو دوا لیا بلکہ پنجاب اور سندھ میں اتحادیوں سے ملاقات نہ کر کے انہیں یہ تاثر بھی دے دیا ہے کہ وہ حکومت بچانے کے لیے اپنی بدترین مخالف سیاستی جمعہ پیپلز پارٹی جس پر وہ کرپشن کے سب سے زیادہ الزامات لگاتے ہیں ان سے بھی ہاتھ ملا سکتے ہیں جس کے بعد اتحادیوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے اور جن مطالبات کی منظوری کے لیے ایک ہفتے دس دن کی ڈینڈ لائن دی جاری تھی وہ ڈینڈ لائنیں بھی اب غائب ہو گئی ہیں تو قوم کہتا ہے خان صاحب کو سیاست نہیں آتی یا سیاسی چالے چلنا نہیں آتا خان صاحب نے پچھلے دنوں میں صوبوں میں ہونے والی بغاوت کو بھی دوا لیا ہے اور اتحادیوں کو بھی ہونے والے وزراء کو دوبارہ سبائی کوئینہ میں شامل کر کے نئی ذمہ داریاں بھی دے دیں گے تو پرائیم ایسٹر نے ثابت کیا کہ وہ موقع آنے پر کسی بھی وقت یوٹر لے سکتے ہیں بہت سے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو کبینہ سے لوگ نکالے گے انہیں واپس لینا یوٹرن ہے لیکن یوٹرن یہ نہیں ہوگا یوٹرن اپنے بدترین سیاسی مخالفین سے ہاتھ بھی لیانا یا حکومت بچانے کے لیے ان کی گود میں گرنا ہے رامے اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں دیکھتے ہائی لائٹ کیا مہنگائی کی تمام تر ذمہ داری واقعی پاکستان طریقین صاحب کی حکومت پہ ہی جاتی ہے یا پشلی حکومتوں کے اوپر بھی ڈالنا چاہیے اسے ایک بات اور دوسری بات یہ پوزیٹیوٹی میں چاہتا ہوں میرے پروگرام سے ایک پوزیٹیو سگنل ضرور جائے مجھے اپنے جواب کے دوسرے حصے کے اندر کیا انڈی کوئی پوزیٹیو اشاریے بھی بتائیے گا کہ جس سے لوگ پر امید ہوں لوگوں کو نظر آئے کہ ہاں کئی پہ دور ہمیں ایک امید تکرن کئی نظر آ رہی ہے اور میرا ان سے رابطہ بھی رہتا ہے اچھا آپ کا بھی رہتا ہے جی میرا بات یہ ہے پاکستان کی سیاست پر ان کی نظر ہے وہ سیاسی اونچ نیچ کو جانتے ہیں حکومتوں گرانے اور بنانے میں شامل رہے ہیں لہذا ان کا دل اگر میرے سے پوچھیں تو ابھی تک اپنی پارٹی کے ہی ساتھ ہے شیخ صاحب بتا سکتے ہیں جو کارٹلز کی جو بات کر رہے ہیں آپ کو نہیں بتا میں دیکھیں کابنٹ میمبرز کو نہیں پتا کارٹلز کون بات سے چینی کون کنٹرول کرتا دیکھیں 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 مجھے ذرا کمپلیٹ کرنے میں سمجھتا ہوں ایک تو شیخ صاحب کا کام ہے کھل کے ذکر کرنا گر انہیں کوئی مافی ایز نظر آ رہے ہیں اگر میں کابنٹ کا حصہ ہوتا اور اگر مجھے مافی ایز کا پتا ہوتا میں خلاقی جورت کرتا پرائیم نیسٹر کو مافی ایز کا بتا کر گھر چلا جاتا بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آیا یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ عمران خان نے ڈیڑھ سال میں کر دی ہے یعنی ان لوگوں کو تو ملیں بیس بیس سال یہ لوگ تو الکٹ ہو کے آئیں اور اپنے ٹنیور پورے کریں اور عمران خان کو ڈیڑھ سال ملا اور ہر بندہ ابھی کارہ صاحب کہہ رہا تھے یہ ڈیڑھ سال کا وقت دے دیا گیا ہے اداروں نے میڈیا نے بھی حولات رکھا ہے فلان نے بھی دے دیا ہے چل کے نہیں بن پا رہی ان سے حکومت عمران خان سے انیشلی تو وزیر عظم کا یہ شکوہ تھا کہ آپ ایم پی ایس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں آپ تازش کر رہے ہیں خیبہ پختون خواہ حکومت اور سی ایم محمود خان کے خلاف جس پر عاطف خان اور شہرام ترکی نے جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو واضح کیا انہوں نے بتایا کہ ہم ہمارے پاس جو ایشیوز ہیں خیبہ پختون خواہ میں یا سی ایم محمود خان سے جو ہمیں ایشیوز ہیں اس پر ہم مسلسل بات کرتے رہے آپ کو بھی ہم آگاہ کرتے رہے اور یہی باتیں ہم ایم پی ایس کے ساتھ میٹنگز میں کر رہے ہیں ہر کیبنٹ میں ہوتے ہیں خواہ وہ پرویز مشرف صاحب کی کیبنٹ ہو خواہ وہ زیاء الحق صاحب کی کیبنٹ ہو خواہ وہ زلفکار علی بھٹو صاحب کی کیبنٹ ہو وہ شوکت عزیز صاحب کی ہو وہ زفر جمالی صاحب کی ہو وہ چودی شجاعت حسین صاحب کی ہو وہ نواز شریف صاحب کی ہو وہ بیندی بھٹو صاحب کی ہو سید ایشنزہ گلانے کی ہو یا عمران خان صاحب کی ہو تو یہ تو وہی کارٹل ہے اور کرونا وائرس نے پاکستان میں سی پیک منصوبوں کو خطرے میں ڈال دیا پاکستان میں تمام چینی شہریوں کی نکلو حرکت کو محدود کر دیا گیا ہے جا جا چینی باشندے کام کر رہے تھے وہاں سے انہیں ہٹا دیا گیا ہے درائی کے مطابق کاروک کرونا وائرس نے دنیا بھر میں خوف پھیلا دیا ہے یہ وائرس چمگادر سے پھیلتا ہے چین میں کرونا وائرس سے مزید چھبیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں ہترناک کرونا وائرس سے دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد ڈیڑھ سو کے لگ بگ ہو گئی ہے وائرس سے متاثر ہونے والے چودہ سو انسٹھ نئے کیسز سامنے آگئے ہیں جس کے بعد متاثر افراد کی دنیا بھر میں تعداد چھ ہزار سے زائد ہو گئی ہے کرونا وائرس اب تک سولہ ممالک میں پھیل چکا ہے مشتبہ کیسز کی تعداد نو ہزار سے زائد ہے امریکہ جپان جرمن فرانس اور کئی ممالک نے چین سے اپنے شہریوں کا انخلاق کر لیا ہے کئی ممالک نے اپنے شہریوں کے انخلاق کی تیاریاں شروع کر دیئے روس اور چین نے اعلان کیا ہے کہ ماسکو میں اس وائرس کے لیے ایک نئی ویکسین تیار کی جاری ہے برطانیہ انڈونیشیا میانمار فرانس ہانکانگ اور دیگر کئی ممالک نے چین کے لیے اپنی پروازیں محتل کرنے یا پھر محدود کرنے کا اعلان کر دیا ہے متحدہ عرب امارات میں بھی کرونا کے تین کیسز کی تصدیق کر دی گئی ہے امرات میں وہان سے تعلق کرنے والے خاندان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے جرمنی میں بھی مزید تین کیس سامنے آگئے جرمن محکمہ صحت کے مطابق ان تینوں متاثرین کا تعلق بھی جنوبی ریاست باویریہ سے ہے تھائیلینڈ فرانس امریکہ اور اسٹریلیا سمیت سولہ دیگر ممالک میں کم از کم سینٹالیس کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے لیکن چین سے باہر کسی بھی ملک میں کرونا وائرس سے کسی شخص کے ہلاک ہونے کی اطلاع نہیں ہے چین نے اپنے شہریوں کو بیرون ملک سفر کرنے سے منع کر دیا اورسیز گروپ کے سفر کو بھی منصوب کر دیا گیا جپان نے چینی شہر گوہان کو وبائی شہر قرار دیتے ہوئے وہاں سے اپنے دو سو چھے شہریوں کو نکال لیا ہے اس طرح امریکہ نے بھی خصوصی پرواز کر دی ہے اپنے دو سو بھی شہریوں کو چین سے نکال دیا ہے جن میں پچاس سفارتکار اور کانٹریکٹر شامل ہیں جنوبی کوریا کا تیارہ جو ویرات کو اپنے شہریوں کو لینے یعنی آج گوہان جائے گا جرمنی رواحفتے اپنے نوے مراکسو کینیڈا ایک سو سٹھ سٹھ نیدرلیڈ بیس اور میار مار اپنے ساٹھ شہریوں کو چین سے نکال لے گا اور سیلیا سپین اور روس میں بھی روس نے بھی اپنے شہریوں کوئی واپسی کے لیے اتضابات کو حتمی شکل دے دی ہے تامیل شہریوں کی تعداد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا کینیڈا یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک سو ساٹھ شہریوں کو وہاں وہاں سے نکالنے کے لیے چارٹڈ تیارہ روانہ کر دیا ہے چین کے شہر نالڈنگ میں مارچ میں ہونے والی ورڈ انڈور اتلیٹک چیمپنشپ ملتوی کر دی گئی جو اب آئندہ برس ہوگی دوسری طرف برطانیہ سیلیا نے چین سے واپس آنے والے اپنے شہریوں کو دو ہفتوں تک علیدہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے چین میں زیر تعلیم چار پاکستانی طلبہ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں چین میں تقریباً چالیس ہزار پاکستانی وجود ہیں آج دفتر خارجہ نے پریس کانفرنس کی لیکن پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ چین میں موجود پاکستانی طلبہ کی واپسی کا فیصلہ تاحال نہیں کیا گیا وزیراعی منانقہ خاصی معاول برای سے ڈاکٹر زفر مرزا نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ چار طلبہ میں کرونا وائرس کے ٹیس مصمت آئے ہیں انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے کسی ایک کیس کی بھی تصدیق نہیں ہوئی ہے بہت کے روز اسلامباد میں انہوں نے ایک نیوز کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ چین میں پاکستانی طلبہ کی ایک بڑی تعداد زیر تعلیم ہے ان میں سے پانچ سو سے زائد طلبہ کرونا وائرس سے متاثر ہیں اور سب سے زیادہ وہاں ایک شہر ہے چائنہ کا جہاں یہ طلبہ موجود ہیں انہی میں سے چار طلبہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے ڈاکٹر زفر مردہ نے وزیر آزم کی جانب سے طلبہ کے خاندانوں کو حکومت کی مکمل حمایت کا یقین بھی دلایا اس کے علاوہ آج دفتر خارجہ نے پریس کورفرس کی اور انہوں نے بتایا کہ چین میں پاکستانی طلبہ کے ساتھ چینی سفارت خانہ مکمل رابطے میں ہے لیکن کل چین میں موجود پاکستانی طلبہ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں انہوں نے اس بات کی نفی کی بڑی مشکلات کا شکار ہے یہاں پر جس وائرلس کی وجہ سے ہر ایک کنٹری جو ہے نا اپنے ملک کے لیے اپنے سٹیڈنس کے لیے اپنے سٹوڈنس کے لیے کوئی نہ کوئی اگدام اٹھا رہا ہے لیکن گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ابھید اگدام آیا نہیں ہے اس وقت ہم نے خود باغنے کی یہاں سے کوشش کی ہماری کسی نے ہیلپ نہیں کی پروینشل گورنمنٹ نے بولا کہ جو چائنیس گورنمنٹ ہے اس سے رابطہ کرو اور چائنیس گورنمنٹ نے بولا اپنی امبیسی سے رابطہ کرو اور ہماری امبیسی نے بولا موت اللہ کے آدمے یا آنی ہو یا وہان یہ کرونا وائرس کا پہلا آؤٹڑیک نہیں بلکہ سے پہلے میڈلیس میں ریسپریٹری سینڈروم اور سوئر ایکویٹ ریسپریٹری سینڈروم دو بیماریاں جو پچھلی دو دھائیوں میں خبروں کا مرکز بن لئے وہ بھی کرونا وائرس کی ہی ایک قسم تھی کرونا وائرس پیپڑوں کو متاثر کرتا ہے اس سے مخار خاصی اور سانس میں دکت جیسی علامات ظاہر ہوتی ہے یہ وائرس آپ کے جسم میں جانے کے بعد دو سے چودہ دن میں اپنی علامات کو ظاہر کرتا ہے اور یہی بات اس وائرس کے پھلاوک رکنے میں ایک بڑا چیلنج ہے یعنی کرونا وائرس کے مریض کا پتہ تقریباً دو ہفتے میں چلتا ہے چین میں کرونا وائرس سے درجنوں افراد ہلاک ہو چکی ہیں جبکہ کئی ممالک میں اس وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے کرونا وائرس میں جو سب سے زیادہ متاثرہ چینی شہر ہے وہ ہان ہے جہاں تقریباً پانچ سو سے زائد پاکستانی طلبہ موجود ہیں چین سے دنیا میں پھیلنے والا کرونا وائرس اصل میں کیا ہے آپ کو محسوس ہی ہوتا ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہیں لیکن آپ دوسرے لوگوں تک اپنے جراسی منتقل کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر ایک انسان سے دوسرے انسان تک یہ وائرس خاصی یا چین کے ذریعے یا پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات کے ذریعے منتقل ہوتا ہے اس کا کوئی محسوس علاج نہیں ہے صرف اس کی علامات کو مینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جسم کی قوت مدافت اس کو خود ہی وقت کے ساتھ ختم کر دیتی ہے یعنی اگر آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہے تو کرونا وائرس وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا لیکن پچیس فیصد کیسز میں مریض سیریس بھی ہو جاتے ہیں اگر ان کا امیون سسٹر کمزور ہے بلحسوس بوڑے افراد یا وہ لوگ جو پہلے کسی بیماری میں مبتلا ہوں ان کے لیے یہ مخلق ثابت ہو سکتا ہے اس کی ویکسین منانے کا عمل شروع ہو گیا ہے لیکن ایک کامیاب حفاظتی ویکسین منانے میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایک سال سے زائد کا وقت لگ سکتا ہے چونکہ یہ ایک نیا وائرس ہے جو پہلے کبھی انسانوں میں نہیں آیا اس لیے پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہے کوشش کی جاری کسے پھلاو کو جلد سے جلد کنٹرول کیا جائے دوہزار گیارہ میں امریکہ میں ایک فلم لیزو تھی جس کا نام تھا کانٹیجین اس میں یہ دکھایا جیا تھا کہ کرونا وائرس نامی وائرس چین سے پھیلے گا اور حیرت کی بات ہے اس فلم میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ وائرس چمگادر کے ذریعے پھیلتا ہے اور اس وقت چین میں بھی یہ وائرس پھیلا ہے تو اس کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ یہ بھی چمگادروں کے کھانے سے یا اس کا سو پینے سے ہی پھیلا ہے تو جو فلم کنٹیجین دوہزار گیارہ میں ارلیز ہوئی تھی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں بیئی ڈیو ٹی ڈیو ٹی ڈیو ٹی ڈیو ٹی بیو ڈالیتی اور اختی ڈیو ڈیو ٹی ڈیوڈی بیگنے اید ڈا کے لئے ڈیو ٹی ممึد تو جنگ کیا ہی پیش ہے وہ ویڈا پیش ہے اور کوئی عن طرف ویڈا پیش ویڈا پیش ہے پہتر بیگنے بھی صلاحہ جیسے ویڈا ہی رہتی کیسے موسیقی ستا ہم اس نے جانب ہوں کیون روڑی جانب روڑی مرلے 2ی اچھے پانچانا ٹھوڑی چانن وقت 3 سے بعد جب کسی بلک وہ بہر ہم سوڑی ہم مکمل جولتے ہیں جایتی ہیں جایتی ہیں پیدا نہemente پیدا اگل جنب ریحتی ملائے کوک کھر کھر جوٹ ہمیںhillانیں انا مجھے names میں سے جميع شاہر کے پارے ہیں مجھے کرتے ہیں مجھے میں آپ کو ایک رہا جاتے ہیں میں نے لوگوں کو جوہر میں نے نہیں نہیں امتب نہیں اب کوئی امتب نہیں منہ سے شوہر امتب نہیں یہاں پہ لیں گے بریک اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے اور بھی اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت سی سیاسی اور غیر سیاسی باتیں آپ کے ساتھ کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پرام اکلافیر میں افتخار قادمی اب کچھ بات کرتے ہیں مہنگائی بیروزگاری اور معاشی صورتحال کے حوالے سے تذجیہ نکاہ رہا ہے فاروق سلیم جو کہ ابتدائی طور پر حکومت کے بڑے حامی ڈائی ہارڈ قسم کے تذجیہ کار سمجھ جاتے تھے مہشد کے حوالے سے آج ان کا پائنٹ ایف ویو کے دیکھتے ہیں فاروق سلیم کیا مہنگائی کی تمام طرح ذمہ داری واقعی پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت پہ ہی جاتی ہے یا پیشنی حکومتوں کے اوپر بھی ڈالنا چاہیے اسے ایک بات اور دوسری بات یہ ایک پوزیٹیوٹی میں چاہتا ہوں میرے پروگرام سے ایک پوزیٹیو سگنل ضرور جائے مجھے اپنے جواب کے دوسرے حصے کے اندر کیا انڈی کوئی پوزیٹیو اشاریہ بھی بتائیے گا کہ جس سے لوگ پر امید ہوں لوگوں کو نظر آئے کہ ہاں کئی پہ دور ہمیں ایک امید تکرن کئی نظر آ رہی ہے جی منصور صاحب عام آدمی کے لیے معیشت صرف دو چیزیں ہیں وہ سستی روٹی یعنی کہ مہنگائی والا معاملہ اور روزگار تیسری چیز جو ہے وہ معیشت دانوں کے لیے تو ضرور ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ ڈسکس کر لیں آپ سٹیبلیزیشن جیسے الفاظ استعمال کر لیں عام آدمی کے لیے معیشت صرف دو چیزیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ پچھلے بارہ مہینوں میں تقریباً اٹھاسی لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ شرع غربت سے گر گئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے اور بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ پچھلے بارہ مہینوں میں تقریباً بارہ لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں تو عوصتاً جو ہے ایک لاکھ پاکستانی جو ہے ہر مہینے بے روزگار ہو رہا ہے یہ دو دو معاشی اشاریے ہیں عام آدمی کے لیے تیسرا اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آسکتا اب سترہ مہینے گزرنے کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ چوالیس روپے کا آٹا کلو مل رہا تھا پیم اے لین کے دوران اور آج وہ ستر روپے پہ چلا گیا ہے اس وجہ سے کیونکہ ہم سٹیبلائزیشن کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک ہو رہا ہے یہ عام آدمی کا ایشو نہیں ہے آپ دیکھئے کہ اگر بیس روپے فی کلو آٹے کی قیمت بڑھتی ہے ہم تقریباً بیس لاکھ ٹن مہانہ استعمال کر رہے ہیں اکیس کروڑ پاکستانی تو میری اور آپ کی جیب سے چالیس عرب روپے مہانہ نکل جاتا ہے تو اگر آپ کی اور میری جیب سے نکل رہا ہے تو ظاہری بات کسی کی جیب میں جابی رہا ہوگا اسی طرح چینی کا حساب دیکھ لیجئے تقریباً چار لاکھ ٹن چینی ہم مہانہ استعمال کر رہے ہیں اور اگر بیس روپے فی کلو بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً آٹھ عرب روپے آپ کی اور میری جیب سے نکلتا اور کسی کی جیب میں چلا جاتا ہے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ارگنائز مافیاز ہیں میرے خلاف ارگنائز مافیا اپنا کام کر رہی ہیں اور تبدیلی نہیں لانے دے رہی ہیں پجابی کی ایک مثال ہے وچو وچ کھائی جاتے اتو رولہ پائی جاتے پھڑ لو پھڑ لو نہیں چھڑاں گے کرپشن مافیا این نارو نہیں دوں گا وہ اس لیے دیتا ہے کہ مال بنانے والے آرام سے مال بناتے رہے اور عوام کو یہ تاثر دیا جائے کہ چونکہ ملک تباہ ہو چکا ہے سابق حکمران لوڑ کر کھا گئے ہیں اس لیے میگائی کرنا پڑے دنیا بھر میں چینی چالیس روپے کلو مل رہی ہے اور اگر ہم دنیا سے چینی خرید کر پاکستان میں لاکر فروہت کریں تو زیادہ سے زیادہ بیالیس تینتالیس روپے فی کلو پڑے گی لیکن یہاں پر اسی روپے کلو چینی بیج کر چالیس روپے جیب میں ڈالے جا رہے ہیں آٹے پر تیس روپے فی کلو تک کا منافع ہڑکیا جا رہا ہے اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ پچھلے لوڑ کر کھا گئے اس لیے سمر کرو یعنی جو کچھ کیا وہ خالہ سغرا کے بیٹے نے کیا شاید حکمران جماعت کا خیال یہ ہے کہ جب تک لوگ سڑکوں پر نہ نکلیں خود کشیہ نہ کریں خود کو تیل چڑک کر آگ نہ لگا لیں اس وقت تک مہنگائی پر شور ماد شور ہے اصل معاملہ ہی عام آدمی کے رلیف کا ہے اگر عام آدمی کو رلیف نہیں ملنا تو چاہے آپ کچھ بھی کر لیں اسے فیلئر ہی سمجھا جائے گا میں نے اس پر ایک پہلے بھی تفسرہ دیا تھا کہ کیا عام آدمی تک اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں آپ ذرا وہ بھی ملادہ کریں سوال یہ ہے کہ حکومت جن کامیابیوں کے دعوے کر رہی ہے کیا اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچے ہیں یہ بڑا سانسا سوال ہے اگر تو اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچ چکے ہیں عام آدمی کی آمنی بڑھ گئی ہے یا مہنگائی کم ہو گئی ہے یا لوگوں کو گیس بجلی کے بلو پر کوئی حلیب مل گیا ہے یا پھر بیروزگاری میں کوئی کمی آئی ہے کوئی معاشی دباؤ ایک پرسنٹ بھی کم ہوا ہے تو پھر ان کابیابیوں پر صدقے واری لیکن اگر یہ صرف زبانی دعوے ہیں اور صرف اس لیے ہے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جائے تو بڑی معاذت کے ساتھ اسے کامیابی نہیں سمجھا جا سکتا جب تک عام آدمی کو رلیف نہیں ملتا کسی بھی کامیابی کو بڑی کامیابی نہیں سمجھا جا سکتا دوسری بات یہ ہے سابقہ کمتوں کے خرچے دورے اور اخرجات کی تفصیلات سامنے لانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو ضرور لائیں یہ ہم ہر دو چار مہینے بعد ایک ٹرک کی بطی زور دیکھتے ہیں تو اس کو بھی اس کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ لائے جائے عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ٹیکسوں کا پیسہ صحیح خرچ ہوا ہے یا غلط ہوا ہے اگر کئی پہ کسی نے اللیگل غیر قانونی کام کیا ہے یا اختیارات کا نجائج استعمال کیا ہے تو پھر اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اس سے پہلے بھی کرپشن کے جتنے الزامان لگائے گئے جس جس پر لگائے گئے ہیں حکومت وہ کسی بھی سطح پر نہ خود ثابت کر سکی ہے نہ وہ ادارے ثابت کر سکی ہے جن کے ذریعوں نے پکڑا گیا تو بہتر یہ ہے کہ اس بار پک کے پیروں سے سبور ڈنڈے جائیں اور جس نے بھی غیر قانونی کام کیا ہے انہیں صدا دی جائے صرف ٹی وی پر بیٹھ کر فلم میں نہ چلائی جائیں آگے بڑھتے ہیں اس پر حکومتی موقع بھی دیکھتے ہیں اسمان ڈار بات کر رہے ہیں آف دی ریکڈ میں وچ دس کی جورت کرتا پرائم نیسٹروں کو مافی ایس کا بتا کر گھر چلا جاتا پھر کیا بیٹھنا کیابنٹ میں کروں کچھ فیل ہو رہا ہے یہ تو کمران خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں آپ کمران خان صاحب اگر مافی ایس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے نہیں نہیں وہ تو کریں گے انہوں نے تو کب میں کروں گا کب کریں گے میرے سال ہو گیا اب کب ڈنڈی فائی ماب ہو رہا ہے ابھی سال سوا سال ایک پروسس میں سے جیسے جیسے چیزیں ڈنڈی فائی ہو رہی ہیں ہم ان کو اڈریس کر رہے ہیں جو بجوہ آدمی ہوئے ہیں مافی ایس کو اڈریس کی آپ مافی ایس کو اڈریس کی میں نے آپ کو کہا آپ کو نظر آئے گا نا اڈریسنگ شروع ہو گئی ہے چینی کی قیمت چلی گئی پچھتر بوران آٹے کا آگیا آٹس ستر روپے کلو پہ آگیا اور کس طرح آپ اڈریس کریں گے کیا کچھ کر گئے ہیں پرائیس فلکچویشن کوئی ہماری حکومت میں نہیں پہلی دفعہ آکے ہو گئی ان کی دور حکومت میں بھی اگزیس کیا ہم اس کو انسان سلوشن بھی دیں گے آپ کو ایکشن بھی نظر آئے گا یہ ہے وہ ڈاپ پچھ اور لٹے رہے ہیں جن کے دور میں سوزن دی منافع ہو رہی کرنے ہیں جو جو اس منپلیشن میں کون کر رہا ہے بھائی اب سوال تو یہاں پہ آگیا ہے کہ کون یہ کام کرنا ہے بس سبر رکھیں آپ نے دیکھا جیسے ہم نے تمام اخراجات ان سابق حکمرانوں کے بھی قوم کے سامنے رکھ دی ہیں جو جو یہ اشیہ ہوئی ہیں ٹیکس پیئر کے پیسے پر جو اگر ہماری صفوں میں بھی عوام کے ٹیکس کے پیسے کے ساتھ پلے کرے گا انشاءاللہ تالہ تسلیح رکھیں انشاءاللہ تالہ تک پہنچے رہے ہیں کیمران خان صاحب کو مافیا نظر آ رہا ہے آ رہا ہے نا شیخ حشیل صاحب کو نظر آ رہا ہے عصد عمر صاحب کو نظر آ رہا ہے مافیا آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا نہیں دیکھیں ڈیفرنٹ پوزیشن دیں ہے نا شیخ صاحب کہہ رہا ہے گیبرن میں مافیا نظر آ رہا ہے نہیں پرائیم نیسٹر صاحب نے پرائیم نیسٹر صاحب نے جو بات کی ہیں ان لوگوں کی کی ہے جو اس سارے makreise سے پیسہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں مافیا ترپنالوجی ہے کسی بھی آپ سیچویشن میں کہہ سکتے ہیں مافیا کا پرائی مینیسر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اتھیار ڈال دیا ہے میں نے گھٹنے ٹیک دیا ہے میں نے سرنڈر کر دیا ہے انہوں نے قائم آپ کچھ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ نے اتھیار ڈال دیا ہے اور آپ نے گھٹنے ٹیک دیا ہے سار جی آٹھ دن تو اینے سے آئی یہ رپورٹ تھے تھوڑا دے لو کیوں دن نہیں کر رہا ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ چینی مافیا مافیا کر دی نہیں میں آپ پہ ہی مافیا ہوئی ہاں صاحب نے نواز شریف پر جتنے الزام لگائے آج وہی الزامات پلٹ کر ان کی حکومت پر لگ رہے ہیں ایک مافیا کا الزام رہ گیا تھا تو آج یہ الزام بھی واپس لگ چکا ہے کرپشن کا الزام لگایا تو پتا چلا کہ کرپشن تو موجودہ دور میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے کرز لینے کا الزام تھا تو اتنا کرز لے چکی ہے موجودہ حکومت کہ صاحب کا حکومت تو کبھی رکار ٹوڑ گئے ہیں ایمنیسٹی سکیم پر تنقید کی تو خود ایمنیسٹی سکیم لے کر آئے تو آن اینڈ آن اینڈ آن بے شواہ کام ایسے ہے جن سے نہ کی گئی پھر وہی کام خود کیے گئے تو لوگوں کو کہنا پڑھا کہ یوٹر لیتے ہیں یا تو وزیراعظم کو اپوشن کی کرپشن نظر آتی ہے یا پھر انہیں انجیکشن لگے تو ہرے نظر آتی ہیں مافیا تو کسی کو نظر نہیں آتا اور کیوں آئے گا جو انویسٹر ہیں جو سٹیک ہیر ہولڈر ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہیں تیس سے پینتی فیصد یہ آن ریکارڈ ہے کہ تیس سے پینتی فیصد شوگر انڈسٹری سے منسک لوگ اس وقت حکومت کا حصہ ہے نہ صرف شوگر انڈسٹری بلکہ گندم اور دیگر اجناس سے بھی جن کا تعلق ہے موسٹلی حکومت میں بیٹھے ہیں جانگیر ترین صاحب کی صرف تین شوگر ملوں کا پروفٹ گزشتہ سال کے مقابلے میں دگنا ہو گیا ہے تو آج یہ ثابت ہو رہی ہے بات کہ مافیا کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا خاص اب کبھی نہیں اور اصل حکومتیں یہ مافیا چلاتے ہیں جنہوں نے سیاستدانوں کا روپ دھارہ ہوتا ہے یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کا بایاں واپس آئیں گے اور بھی یہاں موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیں گے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروڑام اکھلا فیرہ اور مہم فارک آدمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں یہ میڈیا پہ اطلاعات موجود ہے کہ پاکستان سے فلائٹ کیپٹل بہت زیادہ ہو رہا ہے پاکستان سروائیہ بھی باہت جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے ریپورٹرز بھی اس پر بات کر رہے ہیں دیکھتے ہیں ہر کیبنٹ میں ہوتے ہیں خواہ وہ پرویز مشرف صاحب کی کیبنٹ ہو خواہ وہ زیاء الحق صاحب کی کیبنٹ ہو خواہ وہ ظلفکار علی بھٹو صاحب کی کیبنٹ ہو وہ شوکت عزیز صاحب کی ہو وہ زفر جمالی صاحب کی ہو وہ چودی شجاعت حسین صاحب کی ہو وہ نواز شریف صاحب کی ہو وہ بینہدی بھٹو صاحب کی ہو سید عزیزہ گلانی کی ہو یا عمران خان صاحب کی ہو تو یہ تو وہی کارٹل ہے وہی چلا آ رہا ہے اس ان کارٹلز کو آج تک کوئی مقصان کیوں نہیں پہنچا سکا ان کو کوئی پیفرے کردار تک کیوں نہیں پہنچا سکا میرے محترم صاحب کو صحافی جٹنے والے پاکستان کے لیے پاکستان کے ساتھ اسلام کے ساتھ مجھے اس کا جواب دیں اگر یہ حالت نہ ہو لوگوں کو قائد قانون کا اعتبار ہو یہاں رول آف لاو ہو یہاں لوگوں کو تحفظ ہو تو اربوں ڈالر آج کے اخبار اور میڈیا چینل پڑھ لیں اور بنگلہ دیش کے وزیف سفیر کا بیان کراچی میں جو آپ کے موں پر مارا ہے انہوں نے میرے اور آپ کے انہوں نے کہا اربوں ڈالر لے کے آپ کے بندے پہلے اتنے لے گئے ہیں چھہزار بنگالیوں کو انہوں نے نوکرییں دیئے ہیں اور اربوں ڈالر لے کے ایک بہت بڑا گروپ آرہ ہے جس کا میں ابھی نام نہیں دوں گا یہ ہو گئی ہے ہماری آلر یہ آپ نے کونسیل یہ نمونے رکھے ہوئے ہیں جن کو یہ تک نہیں پتا کہ ملک میں کارو برگ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے نعرے بھرے لگاتے ہیں لوگ یہاں اربوں ڈالر لے کے ملک سے باہر جا رہے ہیں اور بنگلہ دیش جا رہے ہیں وہ نہیں کہ وہاں سویزر لینڈ جا رہے ہیں آپ اس کا کوئی جواب نہیں دے گا آپ ان کو استقام دلواز ہو اوہ اس طرح استقام نہیں ملتا چور اور ڈاکو اور لا بائیڈن سیٹیزن دونوں برابر کس طرح ہو سکتے ہیں میں نے یہاں آج تک جواب نہیں دے سکے جو چاہی صاحب اس کے اب پشتائے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئی کھیوت کل تک جو لوگ سابق حکومت کو اس بنیاد پر مافیا کہتے تھے کہ حکومت میں شامل لوگ مال بناتے ہیں آج وہی حکومت کو یہ کہہ کر ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ یہ مافیا تو ہر حکومت میں شامل ہوتا ہے تو ثابت ہوا کہ نواز شریف مافیا نہیں تھا موقع پرست بزنسمن اصل میں مافیا ہیں جو اپنے کاروباری مفاعت کے لیے پیسہ خرچ کر کے ہر حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس کی اصل سرمایہ کاری الیکشن میں پیسہ لگانا ہے اور اس کے بعد پیسہ بنانا ہے بدکسمتی سے حکمران جواب نے خود خواہ صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد جو اس ملک کی منظر کشی کی اور اپنی سیاست کے لیے جس لائن کا انتہاب کیا یعنی اتصاب کا نعرہ لگایا کرپشن روکنے کا نعرہ لگایا اس نے اس ملک میں نہ صرف سیاسی عدم سے کام پیدا کیا بلکہ معاشی ماحول بری طرح خراب کیا ڈسٹرائی کر دیا جس کی وجہ سے سرمایہ کار بھاگا سندکار بھاگا جس کی جیب میں چار پیسے تھے جس نے اس ملک میں انڈسٹری لگائی ہوئی تھی اس نے اپنی انڈسٹری بند کی پیسہ ملک سے باہر منتقل کیا اب وہاں وہ عرام سے کاروبار کر رہے ہیں کاروباری ٹینشن نہیں مانگتے سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک کے بارے میں ملکوں ملکوں جا کر اپنی محشت خراب ہونے کا ڈھلورہ پیٹیں گے اور مہا سیاسی محالفین کو بزنام کرنے کے لیے ان پر روز بیٹ کا کرپشن کے چارجز لگائیں گے اور سبق نہیں سیکھا گیا آج بھی یہی کام ہو رہا ہے حد تو یہ ہے کہ ان پر الزامات بھی ثابت نہیں کر پاتے تو لوگوں کو نیپ سٹ رہیں گے سیاسی محال بھی خراب کریں گے معاشی محال بھی خراب کریں گے بجلی اور گیس کے بلوں میں بے پناہ اضافہ کر دیں گے تو پھر کاروباری سرمایہ کاری کرنے والے یہ لوگ کہاں جائیں گے یہ پھر بھاگیں گے سرمایہ کاروباری تو سرمایہ وہاں لگانا ہوتا ہے جہاں سٹیبلٹی ہو جہاں سیاسی استحقام ہو جہاں غیر یقینی نہ ہو مستقل پالیسیاں ہو ہر وقت رونا دھونا نہ ہو بدحالی کا تصور نہ ہو لیکن جو تصویر ہم اپنے ملک کی اور حالات کی پیش کرتے رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ سرمایہ کار نہیں بھاگے گا سرمایہ کار نہیں بھاگے گا تو یہ خود کو دھوکہ دینے کے مترادت ہے اب اگر جب آپ ہم نے سارے حالات اور حالات کی خرابی کی تصویر پیش کی اور لوگ سرمایہ لے کر باہر چلے گے بھاگ گے فلائٹ آف کیپٹل ہوا تو اس کا ذمہ دا نواشر نہیں ہے خود خاصہ ورن کی حکومت ہے آن دی فرنڈ میں گفتو کرے پنجاب کے وزیر ہاؤسنگ ہیں محمود رشید ان کا سوال بڑا ہم ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں محمود رشید بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آیا یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ عمران خان نے ڈیڑھ سال میں کر دیا یعنی ان لوگوں کو تو ملیں بیس بیس سال یہ لوگ تو الکٹ ہو کے آئیں اور اپنے ٹنیور پورے کریں اور عمران خان کو ڈیڑھ سال ملا اور ہر بندہ ابھی کائرہ صاحب کہہ رہا تھے یہ ڈیڑھ سال کا وقت دے دیا گیا ہے اداروں نے میڈیا نے بھی حولات رکھا ہے فلان نے بھی دے دیا ہے چل کے نہیں بن پا رہی ان سے حکومت اور کائرہ صاحب ہمیں ایک ڈیموکریٹک طریقے سے لوگوں نے پانچ سال کے لیے منتخب کیا ہے اور یہ ہمارا منڈیٹ ہے کئی خیرات سے نہیں ہمیں ملی یا جرلو کے ذریعے سے حکومت ملی عمران خان کی بیس بائیس سال کی جدو جہد کے بعد لوگوں نے اگر ہماری طرف متوجہ ہو کہ ہمیں ووٹ دیا ہے تو ہمیں آپ کو برداشت کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس میں مہنگائی ہوئی ہے اس میں کچھ اور شکیات بھی ہوں گی لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کامران کہ کیا یہ ڈیڑھ سال کے اندر سارا کچھ عمران خانے کیا یہ ملبہ سارا اس کو اوپر ڈالنا ہے کامران جماعت کا سوال بڑا ہی قیمتی اور معصومانہ ہے یعنی اس وقت جو حالات ہیں کیا یہ صرف خانصف کا قصور ہے اور کیا یہ سب کچھ ڈیڑھ سال میں ہوا ہے تو گزارش یہ ہے کہ اگر فصل اگنے میں یعنی جو فصل اگتی ہے یہی ماہ لگ جاتے ہیں لیکن ٹڈیڈ دل کا لشکر اسے آنن فالن تباہ کر دیتا ہے تو تباہی تو منٹوں میں ہوتی ہے وقت تو تعمیر میں لگتا ہے تحریم میں نہیں اور یہ تاثر موجود ہے کہ گزارشتہ ڈیڑھ سال میں حالات پہلے سے زیادہ خراب ہوئے ہیں بڑی مادت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے مہنگائی بیروزگاری پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہے اس کا اطراف سٹیٹ بیک بھی کرتا ہے خود حکومتی ادارے کرتے ہیں مہشت پہلے سے زیادہ تباہ ہوئی ہے بہتر نہیں ہوئی عام آدمی کی مشکلات پہلے سے زیادہ بڑی ہیں کم نہیں ہوئی گروت ریٹ کو پانچ اشاریہ آر تک لے جانے میں کئی سال لگے سٹاک مارکیٹ کو پچاس ہزار کے فگر تک پچانے میں کئی سال لگے لیکن گرنے میں چند روز لگے چند ہفتے روپے کو ایک جگہ کئی سال مستقم رکھا گیا برسوں لگے بھاری انویسمنٹ کیے کہ روپے سٹے کرے لیکن چند دنوں میں سے گرا دیا گیا تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ اچھا بھلا چلتا ہوا کاروبار اچھا بھلا چلتا ہوا ملک جن کے ہاتھ میں آیا ان سے یہ توقع کی گئی تھی کہ وہ اسے بہتر انداز میں چلائیں گے کاروبار شروع سے چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر کاروبار چلنا ہو چلتا چلتا ہوا کاروبار تو اس کو کیری فوروڈ کرنا اسے انداز میں چلاتے رہے تو وہ بھی کامیابی سمجھا جاتا ہے تو توقع یہ تھی کہ جو نئی حکومت ہے وہ بہتر انداز میں ملک چلائے گی بہتری لائے گی لیکن زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ ٹڈی دل کا لشکر پوری فصل کو تباہ کر دیتا ہے آج کے لئے تنے کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تفسوں تذجیروں کے ساتھ پرامر خلاف رائے سے افتخار کا آدمی کو اجازت دیں اپنا بہت باکس آنے کے لئے